واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ہیریس صدر بنی تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا کملہ ہیریس نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے جبکہ میرا سارا کریئر اسرائیل کو سپورٹ کرتے گزرا ہے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل صدارتی امید واران ڈونلڈ ٹرمپ اور کملہ ہیریس کے درمیان پہلا مباحثہ ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں مہنگائی میں اضافہ ہوا جبکہ میرے دور حکومت میں امریکی خوشحال تھی کملہ ہیریس نے کہا کہ ہمیشہ میڈل کلاس تپکے کے لیے آواز اٹھائی ہے جبکہ ٹرمپ کے پاس کوئی نیا پلین نہیں ہے ٹرمپ جو پلین دے رہی ہیں اس پر ہماری حکومت پہلے ہی کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا پلین صرف اور صرف اور میروں کے لیے ہے اور ٹرمپ کے دور میں ہر طرف افراد افریق تھی ٹرمپ ہمارے لیے مہنگائی اور مشکلات چھوڑ کر گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لوگ مجھے بہترین پالیسی کا کریڈٹ دیتی ہیں اور ہم نے مہنگائی پر بہت اچھے طریقے سے قابو پایا ہے روزانہ سیکھڑ افراد گیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہو رہی ہیں کملہ اور جو آئیڈن امریکہ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں سب جانتے ہیں میں نے ٹیکسوں میں کمی کی کملہ ہے اس نے کہا کہ ٹرمپ نے جمہوریت پر بڑا حملہ کیا چھوٹے بزنس کا فروغ میرا جنون ہے ٹرمپ کے دور میں ہم نے تجارتی جنگیں دیکھی اور ٹرمپ نے ہمیشہ ارپتی لوگوں کو ٹیکس سے بچایا عوام چاہتے ہیں کہ امریکہ کو متحد کیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ جرم کے علاوہ کچھ نہیں میرے دور میں ترقی ہوئی اور اب دوبارہ جیت کر اپنی پولیسیاں بحال کروں گا دنیا میں جرائم کم ہو رہی ہیں لیکن امریکہ میں زیادہ ہو رہی ہیں مجھے جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اور قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے کہا کہ چین سمیت دیگر ممالک پر ٹریف میں اضافہ کروں گا جبکہ ان کی وجہ سے امریکہ ناکام ریاست کی دھانے پر کھڑا ہے یہ مخالفین پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیسز بناتے ہیں ہم چائل ٹیکس پروٹیکشن کا دائرہ وسیع کریں گے کملا ہیریس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ٹرمپ دوبارہ آئے تو ملک تباہ ہو جائے گا اور ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والے شخص کو صدر منتقیب نہیں ہونا چاہیے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پروجیکٹ دوہزار پچیس سے میرا کوئی تعلق نہیں کیپٹل ہیل پر ہونے والے حملے سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں کملا ہیریس نے کہا کہ گزا جنگ فوری طور پر بند ہونے چاہیے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے جبکہ میرا سارا کرئیر اسرائیل کو سپورٹ کرتے گزرا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گیر قانونی تارکین وطن کے داخلوں پر کملا ہیریس پر مقدمہ درج کرنا چاہیے اگر ہیریس صدر بنے تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا اور یوکرین جنگ بند ہونا امریکہ کے لیے بہتر ہے